بیٹا میں ایک کام پناہ شروع ہو گیا میں در گیا کہ کسی کی بیٹی کا اس کی بیٹی کی زندگی کا سوال بیٹا ایک فیمیل کا مجھے فون آیا تھا ایک ماں کا اس کی بیٹی کی شادی تھی اور میں نے کیا کیا اور اللہ نے مجھے کامیاب کر دیا بیٹا وہ بات میں نے بتانی ہے آپ نے اپنے دل و دماغ ایسے اوپن کر لینے ہے جیسے کرنے کا حق ہے وہ بات بتانی ہے جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے میں کامیاب ہوا ہوں بیٹا میں گھر مجود ہوں مجھے ایک کول آتی ہے گھر مجود ہوں ایک فون آتا ہے ایک انٹی کا بیٹا کیسے آؤ مانٹی آپ بتائیں کیا پریشانی ہے میں نے کہا ماں آنٹی آپ بتائیں کیا پریشانی ہے کہتی بیٹا آج تیری بہن کی برات آنے والی ہے کچھ پیسوں کا مسئلہ بن گیا پھر ماملہ بن گیا میرے پاس اتنے پیسے کم ہیں اگر تم مہربانی کر دو ساری زندگی میں تمہاری احسان مانت رہا ہوں گی وہ جب بات آئی میں نے کہا آنٹی مجھے صرف ایک منٹ زیادے بیٹا میں کام پناہ شروع ہوئے میں در کیا کہ کسی کی بیٹی کا اس کی بیٹی کی زندگی کا سوال ہے اس شادی ہے اس دن وہ عورت وہ ماں وہ آنٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ بیٹا تمہاری بہن کی شادی ہے اس کی عزت نفس میں ضرور ہو رہی ہے کسی آج کے عام سے بندے سے کہہ رہی ہے تو مجھے پیسے چاہیے بیٹا وہاں پہ میں نے کیا کیا میں نے کہا آنٹی مجھے ایک منٹ زیادے بیٹا میں نے سوچا خود کے ساتھ بولا کہ آج کسی کا جو نکاح ہے نکاح میں برکت ہے نکاح سے پہلے انسان اس کا ایمان آتا ہوتا ہے لیکن جب وہ نکاح کرتا ہے اس کا ایمان پورا ہو جاتا ہے اس میں برکت ہے میں نے کہا کن میری بھی بہن ہو سکتی ہے میری بھی بیٹی ہو سکتی ہے میں نے خود کے ساتھ سوال کیا کیا کروں میں نے دکھا میری پاس تو پیسے نہیں ہے میں نے کہا آنٹی مجھے ایک منٹ دے میں کرتا ہوں میں نے ایک فون کیا میں نے نہ اس کو فون کیا جہاں سے مجھے انکار نہیں ہو سکتا تھا میں نے کہا بیٹا کہاں ہے آپ کہتے ہیں سر میں میرا سٹوڈنٹ اللہ اس کو سلامت رکھے اللہ کی ذات پاک اس کے کام میں برکتیں ہیں میں نے کہا بیٹا ایسے معاملہ ہے مجھے پیسے چاہیے بہت روڑی کسی کی اسے میں نے کہا وہ شیئر کر لیا میں نے کہا وہ فلان جو ہے نا فلان ماں اس کی بیٹی کی شاعتی ہے وہ ایسے کہہ رہی ہیں پلیس میں نے کہا جہاں سے بھی ہونا مجھے اتنے پیسے چاہیے کہتا سب دو منٹ رکے میں آتا ہوں بیٹا دو منٹ رکے میں آتا ہوں بیٹا وہ پیسے لے کر میرے ہاتھ آیا میرے ہاتھ میں اس نے پیسے دیئے اور میں نے وہاں جہاں وہ ماں نے مجھے بلائیا تھا ان کی بیٹی کی شادی تھی میں وہاں گیا میں نے اپنی آنکھیں ادھر کر لیا میں نے کہا آنٹی معافی چاہتا میں لیٹ ہو گیا ہوں یہاں سے جلدی سے نکلیں وہ اس نے کہا کیوں میں نے کہا حضرت علی نے فرمایا جہاں آپ کسی کے ساتھ مہربانی کریں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہ دیکھیں کہیں بچارہ شرمیدہ نہ ہو جائیں میں نے ان کو دیئے وہ آنٹی کہتی بیٹا اللہ کی ذات پاک آپ کو کامیاب کرے اللہ کی ذات پاک آپ کو سلامت رکھے بیٹا مجھے ایسے لگتا ہے وہ جو نیکی میں نے نہیں اللہ نے مجھ سے کروائی میں نے پیسے لیے اور ایسے ان کے ہاتھ میں رکھ دیئے مجھے لگتا ہے وہ اللہ نے قبول کر لیے یقین کریں مجھے ایک ہزار لیکچر میں مجھے لگتا ہے میں اگر آپ نے گینے بار میں جھان کر دیکھوں کبھی میری حیثیت میری اکات نہیں ہے ایک ہزار لیکچر فری آف کوسٹ میں ڈلیور کر پاؤں کبھی اکات نہیں ہے کبھی نہیں کر پاتا لیکن وہ مان جو مجھے دعا دی بیٹا کیا دی ایسے کریں بیٹا ایسے بیٹا ایک کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کریں آپ لوگ کہتے ہیں بیٹا میرے لیے دعا کریں ایک کام آپ ایسا کرتے ہیں ایک سیوہ آپ ایسی کرتے ہیں وہ ماں کے دل سے آپ کے لئے کیا نکلتی ہے آپ کہتے ہیں کہ میرے لئے دعا کریں نہیں میٹا آپ نے سیوہ ایسی کی ہے اس کی خدمت ایسے کی ہے اس کی عزت میں پردہ ایسا رکھا ہے اس کا جو کجن ہے وہ ایسے آپ نے پردہ رکھا ہے اس کے دل سے آپ کے لئے دعا نکلی ہے وہ میں نے کہیں پہ سٹڈی کی ہے جب بندہ آپ کی گیر مجودگی میں دعا کرتا ہے میٹھا مجھے ایسے لگتا ہے میری کامیابی میں وہ ماں کی دوا وہ انٹی کی دوا وہ بیٹی کی جو شادی تھی اور وہاں پہ میں گیا تھا میری کامیابی میں وہ اتنا سا رول جو میں نے ان کی ہیلپ کی تھی اس کا رول ہے میٹھا زندگی میں بعض دفعہ کلاس میں آپ بیٹھیں آپ دیکھیں گے ایک سٹوڈنٹ آپ کی کلاس فیلو اس کے پاس پینسل لیں گے آپ کے پاس پینسل ہے آپ کیا کرتے ہیں کہ میری بہن میری کلاس فیلو لکھو کلاس میں دیکھا ہے کہ اسے بھونک لگی ہوئی ہے آپ کے پاس لنچ ہے آپ کھانا اس کے ساتھ شیئر کرتی ہیں آپ کلاس میں ہیں وہ پریشان ہے آپ کی کلاس فیلو آپ کی فرین پریشان ہے کیوں پریشان ہو میں ہوں نا یہ کوئی کوئی ہوتا ہے لوگوں کی پریشانی کو ایسے اچھالنا لوگوں پہ ہنسنا ان کی پریشانی پہ یہ بہت ہے ساتھ دینے والا کردے پہ ہاتھ رکھنے والا یہ کوئی کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے بیٹے یہ کر کے دیکھیں آپ کام بزائی چھوڑ اتنا کریں گی تھوڑا سا کریں گی لکھا سا کریں گی تھوڑی سی کریں گی لیکن اللہ کی ذات پاک اس میں برکت کتنی یاد کر دیں گے بیٹے کتنی کر دیں گے بیٹے ایک کام آپ آج آپ نے ساتھ پرومیس کر لیں ایک کام آپ نے کس کے لیے کرنا ہے بیٹا کس کے لیے کرنا ہے بیٹا تھوڑا سا کام لیکن تھوڑا سا کام ہوگا تھوڑا سا کام ہوگا لیکن اللہ کی ذات پاک اس میں برکت کتنی یاد کر دیں گے کہیں کسی کی عزت نفس مجھلو نہ دیں بیٹا بات کی سمجھ آگی مجھے کام یہ بھی کیا ملی ہے کیوں ملی ہے بھلا میں نے وہ بیٹی کے سر پر کیا رکھا تھا اور اس کی شادی میں اس کے نکاح میں تھوڑی سی ہیلپ کی تھی وہ اللہ کو نیکی پسندہ آگئے بیٹا باب نے ایک دوسرے کی تھوڑی تھوڑی کاموں میں کیا کرنی ہے کیا کرنی ہے بیٹا آپ میں سے کسی کو مہت آتا ہے بیٹا آپ نے چھوٹے تھوڑی کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے آپ میں سے کسی کو مہت آتا ہے آپ کہتی کہ فلانس ٹوڈنٹ میری کلاس فلس کو مہت نہیں آتا آپ نے کہنا کہ اتھر آؤ وہ آپ کی پاس آئی آؤ مجھے مہت سمجھو بیٹا کس کے لیے بیٹا میں اس کا بلیور ہو گیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں بیٹا میں اس چیز کا اتناک بڑا قائل ہو گیا پہلے تھا لیکن اب میں اتناک قائل ہو گیا کہ میں بس یہ کہتا ہوں کہ کرو بس آپ نیکی کرو اس ساتھ سے کرو اس ساتھ کو پتنا چلے حضور فرماتے ہیں آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے فائدے مند ہے آپ میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بیٹا آپ نے فائدے مند بننا ہے کیسے کیا دے کر پینسل دے کر کیا دے کر بیٹا اگر آپ کو مہت آتا ہے وہ مہت سکھا کر یہ فائدے مند بننا ہے بیٹا لاسٹ یہ دو سے تین دن پہلے کی بات ہے میری اکیڈمی میں ایک میم ہے وہ مہت کرواتی ہیں انہوں نے کہا سر پلیس ایک بات سولیں میں نے کہا جی میم بولیے گا کہتی سر مجھے نہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور کریٹیکل مسئلہ ہے سر میرے ماموں نہ کسی کام میں ان کے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا وہ دس ہزار رپیہ نہ مجھے چاہیے میں نے دیکھا میرے پاس اس ٹائم نہ تھوڑے پیسے تھے میں نے کہا میم انشاءاللہ جب انہوں نے کہا تھا کہ مسئلہ کریٹیکل ہے میرے ماموں کا مسئلہ ہے میں نے کہا جی انشاءاللہ آپ کو کل مل جائیں گے کہتی نہیں سر ابھی چاہیے میں نے نیت بنا لی میں نے کہا کل آئی جائیں گے یہ نیت بنا لی نہیں ہے کہیں سے لے کر دے دوں گا یہ گھر میں پیسے ہیں وہاں سے دے دوں گا چلے کل دے دیتے ہیں میں نے یہ نیت بنا ہی ہے امال کا داروں دار کس پہ بیٹا نیت پہ بیٹا کس پہ ہے بیٹا میں نے یہ نیت بنا ہی ہے کہتی سر مجھے ابھی چاہیے میں نے کہا اچھا انہوں نے یہ بات کہیں ہی ہے اور میں نے یہ کہا ہے کہ میں کل کرتا ہوں وہاں پہ ایک ماں یہ سٹوڈنٹ کی ماں انہوں نے میرے ہاتھ میں تین ہزار رکھا کے سر یہ میری بیٹی کی فیس میں نے کہا یہ کیا ابھی میں سوچ رہا تھا کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کی ہیلپ کروں مدد کروں واپس مجھے مل جانے ہیں لیکن وہ جو مشکل ٹائم ہے نا وہ گزر جانے ہیں بیٹا وہ تین ہزار بھی لیے میں نے بولٹ نکالا کچھ پیسے ڈال کر پانچ ہزار روکیاں ہاتھ میرا گئے بیٹا پہلے کیا پہلے کیا سبب بنانے والا کون ہے سمجھا رہی بیٹا وہ فیس جو ماں نے دی یہ بھی میں بتا دوں آپ کو ہر چیز بتا رہا ہوں ان کی فیس آتی گیا ہے ٹونٹی سیمن ٹونٹی سکس کے بعد اُس دن جو تھی ڈیٹ وہ سپنا تھی ستارہ تھی یا سولہ تھی دوس دن پہلے اور میں نے کیا اپنا اینیت کہ ان کی مہنا جو بھی ان کے کام میں نہ تھوڑی سی تو ہیلپ کروں ویسے بیٹا سمجھ آ رہی ہے بیٹا آپ نے ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے بیٹا ایک دوسرے کی کیا کرنی ہے کس کے لیے کریں گے آپ لوگ پرومیس اپنی اپنی لنچ میں شیڑنگ کریں گی اگر میت آتا ہے میت سکھائیں گی